کسی غیر ملکی طاقت کوئی حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی مندخب حکومت پر گراہے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں بیلڈ ہے لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادم اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار صدر اور وزیر اعظم کی تمام اقدامات کل ادم قرار قومی اسمبلی بحال ادم اعتماد کی تحریک بحال وزیر اعظم اور کابینہ بھی بحال بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آ گیا تحریک ادم اعتماد جلد از جلد نمٹانے کا حکم قومی اسمبلی میں ہفتے کو دس بجے ووٹنگ ہوگی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا وزیر اعظم اسمبلی تحریل کرنے کے اہل نہیں تھے اب تک کہ حکومتی اقدامات غیر آئینی تھے سپیکر تحریک ادم اعتماد نمٹانے تک اجلاس معاخر نہیں کر سکتے ادم اعتماد کامیاب ہو تو فوری نئے انتخابات کرائے جائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر متحدہ اپوزیشن کا خوشی کا اظہار پی ٹی ایم کا یوم تشکر بنانے کا اعلان لاہور میں نون لیگی کارکنان کا جشن آواری ایکسپریس ہوتیل گلبرگ میں ارکان اسمبلی کا اکرٹ وزیر آزم شہباز شریف وزیر آلہ حمزہ شہباز کے نعرے گو نیازی گو کی گونت شہر میں جشن متوالوں نے مٹھائیوں کے موں کھول دیئے فاجہ امران نظیر کہتے ہیں کارکن شکرانے کے نافر ادا کریں شکر الحمدللہ قوم کو آئین کی سر بلندی مبارک عوام کو دشمن نالائق ترین نائہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات مبارک مریم نواز کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹویٹ لکھا آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا اللہ پاکستان کو چمکتا دھمکتا رکھے وزیر آزم شہباز شریف انشاءاللہ حمزہ شہباز نے عدالتی فیصلے کو آئین اور قانون کی سر بلندی کا دن قرار دے دیا کہا پنجاب میں آئین کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو بھی موکی کھانی پڑے گی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کے خلاف تحریکیت ہم اعتماد جمع اپوزیشن نے سپیشل سیکٹری آمیر حبیب کو تحریک جمع کرائی قرار داد میں کہا گیا کہ پرویز الہی پر ایوان کی اکثریت کا اعتماد نہیں رہا پنجاب کے معاملات آئین پاکستان کے مطابق نہیں چلائے جارہے ایم پی اے سلمان گفی خلیل تاہر سمیولا نے تحریک جمع کرائی مرزا جعبین پیر اشرف رسول می عبدالعوف بھی امراض تھے تخت پنجاب کون سنبھالے گا ملکہ سب سے بڑا صوبہ انتظامی بہران کا شکار پنجاب اسمبلی کے اطراف دوسرے روز بھی پولیس کی بھاری نفری تائیونات اسمبلی کے اطراف پانچ سو میٹر تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ میڈیا اور عرقی نے اسمبلی کو داخلے سے روک دیا گیا ڈیپٹی سپیکر پر بھی اسمبلی کے دروازے بند لاہور کے سیاسی کلے کے لیے انتخابات کی جنگ سولہ اپریل کو میدان سجے گا وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودری پرویز الہی نے روابط کے لیے گھوڑے دوڑا دیے مائنس پلس کی گیم ایک بار پھر زور پکڑنے لگی چھوٹے چودری کے مختلف فراقی نے اسمبلی سے رابطے مشکل وقت میں ساتھ مانگ لیا وزیراعلا پنجاب کے لیے بوٹنگ نون لیگ کا لاہور ہائی کورٹ جانے کا اعلان حمزہ شہباز کا لائنی درخواست لائیڈ کریں گے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور دیگر کو فریق بنایا جائے گا یکم اپریل سے وزیراعلا پنجاب کا اہدہ خالی ہے وزیراعلا کے تقرر کے لیے بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے درخواست کا مطل سپریم کورٹ نے بھی پنجاب کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں لے جانے کی ہدایت کر دی مہنگائی کا منظر نامہ مزید بگڑ گیا ڈالر بے کابو دو روپے پانچ پیسے مہنگا ملکی تاریخ میں ڈالر پہلی بار ایک سو اٹھاسی روپے کی حد عبور کر گیا یکم مارٹ سے اب تک ڈالر کی قدر میں دس روپے بارہ پیسے اضافہ ہو چکا اروا مالی سال کے دوران روپے کی قدر میں بیس اشاریہ پچاس فیصد کمی ہوئی ملکی اور غیر ملکی کرزوں میں اربوں روپے کا اضافہ سونے کی بھی بڑی چلانگ ایک تولہ سونہ دو ہزار روپے مہنگا ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے پر پہنچ گیا ملکی سیاست میں بہنچال وقت سے پہلے مونیٹری پالیسی کا اعلان سٹیٹ بینک نے شرائح سوٹ ڈھائی فیصد بڑھا کر بارہ اشاریہ دو پانس فیصد کر دی آست مہنگائی کی پیش گوئیوں میں اضافہ مہنگائی مالی سال دو ہزار بائیس میں گیارہ فیصد سے تھوڑی اوپر ہو ڈالر کی اوڑان درامدی کاغذ کے بھی بڑھ گئے دان درامدی کاغذ بیس روپے اضافہ سے تین سو پچاس روپے کلو گرام ہو گیا مقامی کاغذ نو روپے مہنگا قیمت دو سو نو روپے فی کلو ہو گئی درامدی بوکس بورڈ بیس روپے اور مقامی بوکس بورڈ کی قیمت میں پچیس روپے کلو اضافہ ریکار الڈی اے کے ترکیاتی منصوبے سوست روی کا شکار گیارہ عرب سے زائد کے فنڈ صرف پانچ عرب ہی خرچ ہو سکے چھاسٹھ فیصد ترکیاتی کام مکمل نہ ہو سکے میگا منصوبے داتا گنج بکس فلائی اوور برکی روڈ سگیاں بابو سابو سمیت دیگر منصوبے تاخیر کا شکار 110 سکولوں کو موڈل بنانے کا منصوبہ 11 کروڑوں کے فنڈ ضائع ہونے کا خدشہ موڈل سکول منصوبہ 3 سال قبل شروع ہوا سکولوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے منتقل ہوئے ترکیاتی کام جھنکے تو پنجاب حکومت کا پس ماندہ علاقوں کی طالبات کے لیے احسن اقدام نرسنگ کالیجز میں داخلے کے لیے 20% کوٹا مختص کابینہ کمیٹی نے منظوری دے دی طالبات کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے سیول سیکیٹیریٹ کے باہرہ سادزہ کا دھرنا برقرار پروفیسرز 32 روز بعد بھی مطالبات کے منظوری کے لیے ڈٹے ہیں پیپر روٹیکشن کی بحالی اور حکومت کے خلاف نارے باز شہر کے دس ٹیسنگ ہسپتالوں میں مستقل ایم ایس کے لیے درخواستے طلب میکمہ سپیشلائز ہیلپ نے 14 ایفریل تک درخواستے مانگ لی جنرل ہسپتال سرگنگا رام میو ہسپتال گورمنٹ سید مٹھا ہسپتال میاں منشی میں مستقل ایم ایس نہیں نواز شریف ہسپتال یکی گیڑ کوٹ خاجہ سعید ہسپتال پنجاب انسٹیٹوٹ آف منٹل ہیلس کو بھی مستقل ایم ایس کی تلاش سہت کارڈ پر علاج کی نامکمل سہولیات مریضوں کو خار کرنے والے ہسپتالوں کو وارننگ میار کے مطابق علاج معالجہ نہ کرنے والے ہسپتالوں کو پینل سے نکالنے کا فیصلہ لائسنس کی شرط بھی لازم ڈاکٹر محمد ساقیب عزیز کی زیرستدارت اجلاس میں اہم فیصلے پرائمری میڈل سکولوں میں بچوں کی لارڈ سکیل اسیسمنٹ کی تیاری چوتھی پانچویں آٹھویں کے بچوں کا انتخاب کیا جائے گا خراب نتائج دینے والے بچوں کے اسادزہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی اسیسمنٹ کا آغاز اٹھارہ ایپریل سے ہوتا واسا کے کام نرالے افسران کی شاہ خرچیاں آمدھن ایک ارب چھپن کروڑ اخراجات تین ارب چھپن کروڑ واسا مالی بد انتظامی کی تمام حدیں پار کر گیا ریزنل ٹیکس آفیس کو مارچ میں بیس ارب چوہتر کروڑ محصول ٹیکسوں کی مد میں پندرہ ارب سات کروڑ جمع کیے گئے گزشتہ سال کی نسبت روانسال مارچ میں بتیس فیصد زائد وصولی چیف کمیشنر آر ٹیو ناصر اقبال کی اہداف پورے کرنے پر ٹیم کو شاباش پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھٹیوں کا کیس ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان عدالت پیش اعتصاب عدالت کے جج نصیم احمد ورک نے سامات کی ملزمان کی بریت درخواستوں پر بوکلہ حتمی دلائل کے لیے 18 اپریل کو طلب فائزہ سکلین شاوب گلبرگ کے خلاف چالیس ہزار روپے کی ڈگری جاری درخواست گزار کو سوٹ کی اصل قیمت پندرہ ہزار روپے بھی واپس کرنا ہوں گے کسوری روڈ کی شاہستہ نے شادی کے سوٹ گھر نہ پہنچانے پر پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار ہرجانے کا دعویٰ دائب کیا تھا امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں ملک قائمی سیاسی اور انتظامی بہران کا شکار ہے عمران خان نے ایسا کیا کام کیا کہ امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا ہے سراج الحق نے مزید کہا کہ مارشل لاؤ کسی صورت کو بول نہیں نظریہ ضرورت کو اب دفن ہونا چاہیے تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر سفتین خان کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا عمران خان کی ہدایت پر نوٹیفکیشن جاری ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ بی اے ناصر کا لاہور ہائی کوٹ کا دورہ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی سے ملاقات سیکیورٹی سمید دو طرفہ امور پر تبادلہ خیار کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جدید لیپروسکوپک مشین نصب وائی سانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے فتح کیا سی ایو میو ہسپتال پروفیسر ساکیب سعید ڈاکٹر مونیر احمد ملک پروفیسر عبرار اشرف علی پروفیسر امیر افزل ڈاکٹر صد اللہ خواجہ بھی موجود تھے اور پی سی بی کا ملکی تاریخ میں پہلی بار کلپ سکروٹنی کا عمل آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ خواہشمند فرموں سے پندرہ اپریل تک بیڈ مانگ لی کسی فرم کو کسی کھیل میں کلپ سکروٹنی کا تجربہ نہیں ہے ٹینڈر حاصل کرنے والی فرم کا کان کلپ کی دستاویزات کی جانش پر تال ہوگا